پیس بک اوپن کرتے ہیں یا پھر اس کے اوپر کومنٹ یا جو کوئی پوسٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہ والا ایرر جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے یہ ایرر کیوں آتا ہے اور اس سے جان کیسے چھڑانی ہے اس ویڈیو میں ہم یہی بات کریں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب آپ کسی کو بہت زیادہ فرینڈ ریکویسٹ بھیجتے رہتے ہیں تو یہ ایرر آ سکتا ہے یا پھر آپ جو ہے وہ غیر ضروری لنکس کہیں پر شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو بھی یہ ایرر آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے یا پھر اگر آپ کچھ کومنٹس جو ہے وہ بار بار کر رہے ہوتے ہیں مختلف پوسٹ کے اوپر مختلف پیجز کے اوپر سیم کومنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو بھی یہ ایرر آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے علاوہ اور بھی کچھ جو کمیونٹی گائیڈ لائنز ہیں فیس بک کی ان کو جب آپ وائلیٹ کریں گے تب آپ کو یہ ایرر دیکھنے کو مل سکتا ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے ہم نے سب سے پہلے جانا ہے کسی بھی براؤزر کے اندر اپنا فیس بک اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے وہاں پر یہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ لاغن ہو جائے گا آپ نے کروم یا پھر انٹرنیٹ براؤزر جو ہے اس کو اوپن کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے لکھنا ہے fb.com یا facebook.com اس کو اوپن کریں گے اور اس کے بعد یہ دیکھیں تو یہ اکاؤنٹ یہاں پر جو ہے وہ چل رہا ہے یہ وہی اکاؤنٹ ہے جو ادھر پرابلم دے رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ you cannot use this feature اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں یہ تین جو لائنز ہیں ان کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے نیچے چلے جانا ہے یہاں پر ہم نے ایک چیز میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ اگر آپ کا جو facebook ہے وہ اگر آپ کا براؤزر کے اندر اوپن نہ ہو اور direct app کے اندر چلا جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جانا ہے سیٹنگ کی اوپر وہ طریقہ پہلے میں آپ کو بتا دوں پھر میں آگے آپ کو بتاتا ہوں آپ نے جانا ہے سیٹنگ کی اوپر اگر آپ سیمسنگ یوز کر رہے ہیں تو آپ نے ایپس کو اوپن کر لینا ہے یا اگر آپ کے پاس کوئی اور موبائل ہے تو پھر ایپ مینجمنٹ کا اپشن ہوگا وہاں پر آپ نے چلے جانا ہے یعنی اپنی ایپس جو ہیں وہاں پر آپ نے جانا ہے اور facebook تلاش کرنا ہے facebook کو آپ نے اوپن کر لینا ہے کو کلک کرنا ہے اور یہاں پر لکھا ہوا ان دس ایپ یعنی جب بھی facebook کا کوئی لنک آپ اوپن کریں گے تو وہ اس ایپ کے اندر ہی اوپن ہوگا لیکن آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پر کر دینا ہے always ask اب جب آپ اوپن کریں گے لنک کو تو وہ پہلے آپ سے پوچھے گا کہ آپ اس لنک کو facebook میں کھولنا چاہتے ہیں یا chrome میں کھولنا چاہتے ہیں تو آپ نے وہاں سے chrome سیلیکٹ کر کے اس کو اوپن کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے وہ facebook اوپن کر کے یہاں پر آنا ہے اور یہاں پر نیچے آئیں گے یہ بلکل یہاں سے نیچے آئیں گے تو آپ کو یہاں پر ایک option ملتا ہے report a problem کا تو یہاں report a problem کے اوپر کلک کریں گے یہاں سے ہم جو ہے وہ facebook کی جو problem ہے اس کی ایک screen shot لیں گے یہ جب error آتا ہے تو اس کی یہاں سے ایک screen shot یہاں سے لے لیں اس کے بعد آپ نے واپس آنا ہے یہاں پر اور یہاں پر کلک کرنی ہے یہاں پر آپ نے profile جو ہے وہ select کرنی ہے یہ دیکھیں profile ہے اور یہاں پر آپ نے وہ message لکھنا ہے کہ کیا مسئلہ آ رہا ہے یہاں پر لکھیں dear facebook team یہ جو message میں لکھ رہا ہوں آپ نے یہی message جو ہے وہ copy کر کے وہاں پر paste کر دینا یا پھر آپ یہاں پر وہ issue بھی clear کر سکتے ہیں کہ یہ error آپ کا کیوں آ رہا ہے تو تھوڑا سا آپ اس کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں تو یہاں پر میں اس کی line بھی ایک لکھ دیتا ہوں تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ یہ error آ کیوں رہا ہے تو میں یہاں پر بتا دیتا ہوں تو یہاں پر میں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ کیوں اس طرح کا مسئلہ جو ہے یہ آ رہا ہے اب ہم نیچے choose file کے اوپر click کریں گے اور جو screen shot میں نے لیا ہے اس screen shot کو یہاں سے select کریں گے اور یہاں پر done کر دیں گے اب screen shot بھی aٹیچ ہو گیا اور یہ message بھی ہم نے لکھ دیا اب اس message کو ہم submit کر دیں گے یہاں سے submit کر دیں گے تو یہ message جو ہے وہ team کو submit ہوگا اور وہ اس problem کو check کریں گے اور check کرنے کے بعد جو ہے یہ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے آپ نے کیا کرنا ہے 8 سے 10 گھنٹے بعد دوبارہ جو ہے وہ app کے اوپر جانا ہے اور check کرنا ہے جب تک آپ کا وہاں پر app کے اندر facebook اوپر نہیں ہوتا آپ اپنا جو account ہے وہ یہاں پر chrome کے اندر جو ہے وہ چلا سکتے ہیں اور اس کو آرام سے use کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بالکل جو ہے وہ ٹھیک سے کام کر رہا ہے یہاں پر میرے پروفائل کے اندر تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی next ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو وہ آپ کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں thank you very much اللہ حافظ